آخر کیوں یہ لوگ زندگی پر زمین پر نہیں آتے اور سمندر میں رہتے ہیں اور آخر کیسے اس آدمی نے جنم دیا ایک لڑکی کو اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی بار پیزا یئر 1889 میں آرڈر کر کے گھر منگوایا گیا تھا آخر کس نے اور کیسے منگوایا جاننے کے لیے بنے رہے ویڈیو کے اینڈ تک نمبر ٹین جب آپ سپنے دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد نہیں رہتا ہے کہ سپنا کہاں سے چالو ہوا تھا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے نمبر نائن کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ الپی جی گیس کنیکشن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو پچاس لاکھ روپے کی انشورس اپنے آپ ملتی ہے اگر آپ کے ساتھ ان فیوچر گیس لینڈر کی وجہ سے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ کو پچاس لاکھ روپے تک کا معافظہ مل سکتا ہے نمبر ایک دنیا میں 24 گھنٹوں کے اندر سب سے زیادہ پوش اپس مارنے کا ریکورڈ چارلز سروائزو کا نام ہے جب انہوں نے 46001 پوش اپس ماری تھی یہ ریکورڈ چارلز نے 25 اپرن 1993 کو بنایا تھا اور آج تک اس ریکورڈ کو کوئی توڑ نہیں پایا ہے نمبر سیون دنیا کا سب سے بڑا ملنے والا ڈائیمنڈ کلینن ڈائیمنڈ ہے جو کہ سال 1905 میں ساؤت ایفریقہ میں ملا تھا اس کا وجن 3106 کیرٹ ہے مانا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت قریب 400 ملینڈ ڈالرز ہے نمبر سیس آج کے سامنے میں ہم اور آپ اپنے موائل فون کے ذریعے بہت ہی آسانی سے پیزا آرڈر کر لیتے ہیں اور ہمارے گھر پر پیزا ڈیلیور ہو بھی جاتا ہے لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فرس ٹائم آرڈر کس نے کیا ہوگا اور کب کیا ہوگا اگر نہیں تو آپ کو بتا دے کہ ایر 1889 میں اٹلی کی کوئین مارگریٹا سے وہیں نے پہلی بار پیزا گھر پر آرڈر کیا تھا نمبر 5 آپ کے آئی بروز کے بیچ کی خالی جگہ کو گلا بیلا کہا جاتا ہے نمبر 4 28 جون 2008 کو دنیا کے سب سے پہلے پریگنٹ آدمی تھومس نے ایک لڑکی کو جنم دیا تھا اصل میں تھومس جنم کے سمیں ایک لڑکی تھے جو 1997 میں اپنا ٹرانس جنڈر کروا کے آدمی بنی تھی نمبر 3 زیادہ دل لوگوں کو ایسے سپنے آتے ہیں جب وہ اڑتے ہیں تو انہیں صحیح سے پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ سپنا ہے یا پھر حقیقت نمبر 2 آپ لوگ ستی پرثا کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے اور اس پرثا کو ختم کرنے والے راجہ رام مہن رائے کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے لیکن آپ شاید ہی جانتے ہوں گے کہ راجہ رام مہن رائے کی سگی بھابی کو ان کے بائی جگ مہن رائے کی موت کے بعد ستی پرثا کے تحت زندہ جلا دیا گیا تھا نمبر 1 بجاؤ جاتی کے لوگ سمندر کے بنجارے ہیں یہ فلپینز کے سنو ندی میں رہتے ہیں بجاؤ لوگ سمندر کے بیچوں بیچ رہتے ہیں وہ شاید ہی کبھی زمین پر آتے ہیں زمین پر وہ کیون اپنے مرے ہوئے لوگوں کو دفنانے اور نئی بورڈ بنانے کے لیے ہی آتے ہیں ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی پیسوں کا لیندین کرتے ہیں اور ان کے پاس پانی میں جانے کے لیے کوئی آکسیزن ٹینک بھی نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں